السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہا سے چائیاں دھاگ دھبے ہیں اور آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں چہرے کو صاف شفاق بنانا چاہتے ہیں الگرز یہ کہ چہرے کے حوالے سے جتنی بھی بیماریاں ہیں انشاءاللہ والعزیز آج کی اس ویڈیو میں روحانی علاج بھی بتایا جائے گا اور دیسی علاج بھی آپ کو بتایا جائے گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ دیسی علاج بھی اتنا آسان ہے کہ جس میں آپ کا کوئی زیادہ پیسہ بھی خرش نہیں ہوگا جس کو آپ گھر کے اندر با آسانی انشاءاللہ والعزیز استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دیسی نسخہ رکھ دیتا ہوں دیسی نسخہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک کیلہ لینا ہے ایک چمچ شہد کا لے لیں اور ایک چمچ بادام روگن کا لے لیں اس کیلے کے اندر شہد کا چمچ اور بادام روگن کا جو چمچ ہے اس کو اس میں ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اس کے بعد اپنے چہرے پر لگا لیں اور دو تین گھنٹے اس کو اپنے چہرے پر لگا کر رکھیں اس کے بعد اپنے چہرے کو دھو لیں چند دن اس عمل کے بعد انشاءاللہ والعزیز آپ کا چہرہ صاف شفاف اور گورا نکھلا ہو جائے گا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کریں لیمو کا رس لیں لیمو کو رس کو اپنے چہرے پر لگا لیں انشاءاللہ والعزیز اس سے بھی آپ کا چہرہ صاف شفاف نکھلا ہو جائے گا تیسران اس کا یہ ہے کہ ایک چمچ شہد لے لیں اور اس میں حسب ضرورت دار چینی اس کو پیس کے اس میں ڈال لیں اس کا چھرکے سے حل کر لیں اور اپنے چہرے پر لگا لیں پندرہ مند بعد انشاءاللہ والعزیز اپنا چہرہ دھولیں انشاءاللہ چہرہ صاف شفاف اور خوبصورت ہو جائے گا یہ تو تھے جناب دنیاوی اور دیسی گھریلو علاج اس کے ساتھ روحانی علاج بھی بڑا ضروری ہے روحانی علاج بھی بڑا آسان ہے انشاءاللہ والعزیز صبح کو جب آپ نماز کے لئے اٹھیں بلکہ یاد رکھیں کہ نماز خود بزاتے خود ایک علاج ہے خوبصورتی کا اگر آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کی جتنی بیماتی انشاءاللہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں آپ اگر نماز کی پبندی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں میں شیئر کرتے ہیں تو یہ چہرے کی خوبصورتی کا ایک انتہائی مجرب اور بہترین قسم کا عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جو فجر کی نماز کے لئے اٹھیں تو اس وقت سات مرتبہ یا گیارہ بار آیات القرصی پڑھیں اور صورت الفاتحہ پڑھیں اس کو پڑھ کے اپنے ہتیلیوں کو ایسے جمع کریں اس پھر تھوڑا سا اپنے تھوک کو نکالیں تھکاریں کر کے اس کو پھر اپنے چہرے پر ایسے مل لیں اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور انگلی پر ایسے لگا کے اور جو متاثرہ جگہ ہے اس کے اوپر آپ کو لگاتے جائیں اور صورت فاتحہ ساتھ پڑھتے جائیں انشاءاللہ لزیز یہ ایسا مجرب اور بہترین قسم کا وصیفہ ہے جو آپ کے چہرے کی تمام بیماریوں کو اللہ کی رحمت کے ساتھ ختم کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ